اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ منید ہیں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر پیت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو فرینڈز آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے اور بہت ساری خوشیوں اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ آج کے بلوگ میں بہت کچھ ہونے والا بھی فیل ہوتوں میں تیار ہوں میں جا رہی ہوں احمد کے ساتھ اس کے سکول شوز لینے کیونکہ سکول کھل گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے احمد صاحب بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بیٹے نے بہت گروت کی ہے تو وہ بڑا ہو گیا جوتے چھوٹے ہو گئے ہیں تو اس کے سکول شوز لینے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں باہر ٹھیک ہے اور سکول شوز بھی لیں گے دیکھیں اور کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ آگ کے واپس انشاءاللہ میں ککنگ کروں گی تو آج میں منانے والی ہوں آپ لوگوں کے لیے سمپل سادہ سی بلکل سپل سی جیسے بریسپی ماشکی دال اور کوشت ٹھیک ہے تو چلیے جناب ہم لوگ گھر سے نکل آئے ہیں اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں فرید گیٹ باٹا بگ سٹور جو ہے وہاں پر تو وہاں سے ہم پہلے احمد کی جوتی چیک کریں گے کیونکہ احمد کے بابا صاحب نے جی زفا کہا ہے کہ انس کو آپ ادھر سے جوتا لے دیں میں وہاں سے نہیں لے کے آوں گا اور جوتا بھی اس کو باٹا سروس سے لے کے دینی ہے دینا ہے باٹا یا سروس دونوں میں سے مل جائے یعنی برینڈ کا جوتا لے کے دینا ہے دوسرا سمپل نہیں تو سکول چوز ہیں دیکھتے ہیں کتنے کے ملتے ہیں میں آپ سے شیئر بھی کروں گے اس ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ بھئی یہ ہمیں کتنے کے ملے ٹھیک ہے ایک ماشاءاللہ احمد کا پاؤں سائز پاؤں کا کافی بڑا ہو گیا وہا ہے تو دیکھئے آپ کو بھی دکھاتی ہوں جوتے ہم لوگ باٹا بگ سٹور پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں اور بھی لینی ہے ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھ آپ دیکھتا رہے ہیں احمد سکول چوز یہ جوتے ٹرائے کر کر دیکھ رہا ہے سائز مل گیا دیزائن پسند آ گیا تو پھر انشاءاللہ جہرے جوتا جیسے پسند آئے گا تو پھر آپ کو دکھا کے قرید لیں گے یہ دیکھیں جی یہ جو اس نے پہنا ہے مجھے امید ہے کہ اس میں اگر بڑا سائز مل گیا تو یہ ہمیں پسند آ جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں جی ہم نے احمد کی جوتی ہم نے خرید لی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم احمد کے شوز لینے کے لیے ہم احمد کی چپل لینے والے ہیں ٹھیک ہے تو چپل بھی خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ میں نے بچیوں کی نا ہجاب پنز جو ہیں وہ ختم ہوئی تھی تو وہ بھی لینے ہیں اور بھی چیئے ڈیوز ہیں جو نا ہم ٹھیک ہے سنیکھر ہم سنیکھر لیکن آپ کو پڑی ٹھیک 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 ڹھیک ہمیں ملے ہیں ٹوئنٹی ٹو ہنڈڈ کے ٹھیک ہے اور احمد کے شوز جو ہیں وہ ہمیں ملے ہیں ٹوئنٹی 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 ٹھیک ہے تو سب چیزوں کے پرائسز تقریباً تقریباً بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے چپل بھی ہم نے احمد کی خرید لی ہے گھرچل کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے کونسی چپل خریدی ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد یہاں سے نکل کر ہم لوگ یہ فرید گیٹ کے اندر جو ہے فرید گیٹ کی طرف سے آئے نا تو لیفٹ سائیڈ پر ایک اندر مارکٹ جا رہی ہے تو وہاں سے نا کیوا ملتا ہے سب گرین ٹی ٹھیک ہے تو وہ گرین ٹی میں نے خرید نی ہے کیونکہ ہم سب جو ہیں ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں اور ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ گرین ٹی پینا بہت ضروری ہے تو دو ٹائم گرین ٹی پیتے ہیں سب لوگ تو ویسے بھی یہ بہت اچھی ہوتی ہے ہلتھ کے لیے بہت زبردست ہوتی ہے تو گرین ٹی ضرور پینی چاہیے تو ہم لوگ تو آج کل صبح شام پی رہے ہیں اور یہاں آگئے ہیں مارکٹ کے اندر تو یہاں سے ہم لوگ خریدے گے جی پنیں ہجاب پنز یہ بچیوں کے لیے یہ دیکھیں جی فرید گیٹ کے اندر یہ ہے سارے ہر طرح کا کہوہ اس دکان سے ملتا ہے ہر طرح کی جو پتی ہے کہوے کی پتی وہ سب اس سے یہاں سے ملتی ہے تو ہم نے یہاں سے گرین ٹی خرید لی ہے اب چلتے ہیں تو دیکھیں دی برینڈز ہم لوگ پہنچ گئے خیر خیلیت سے گھر تو ہم لوگ میں آپ کو دکھا دیتے ہوں شاپنگ جو میں کر کے آئی ہوں کیوہ جو میں خرید کر لائی ہوں وہ ہم لوگ آج کل صبح شام پی رہے ہیں کیوہ بہت اچھا ہوتا ہے سب کو پینا چاہیے گرین ٹی ٹھیک ہے ایک وہ ہوتی ہے دوسری جو پیکٹ والی ہوتی ہے وہ نہیں یہ کھلی گرین ٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ لیے ہیں احمد کے لیے جوس کول جوس یہ میں نے اپنی لیے جوگر لیے ہیں بچیوں کے لیے ہجاب بینز خریدی تھی یہ احمد کی چپل ہے چھک ہے اور یہ ساکس بھی لے لی اس کے لیے نہیں اور احمد کی بوکس کے ساتھ تو کپی اب تک نہیں تھی خریدی تو وہ بھی میں لے کے آئی ہوں آتے ہوئے پین لیا اس کے لیے کپی لیے ہیں اور اب ہم پہنچ گئے گھر اور اب میں بنانے والی ہوں ہنڈیا پانچ سے چھے جوے لسن کے ڈالے آدھا چمچ چھے میں نے سکھا تریاں پیساوہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس کو دھکان بند کر کے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے سیٹی لگا لوں گی ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں نے تب تک میں نے یہ چیزیں تیار کی ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ دیکھیں یہ گرم پانی میں میں نے یہ دال ماشکی بھگو دی تھی ٹھیک ہے گرم پانی میں بھگوئی تھی ایک تو یہ دال ہوتی ہے بھادی ٹھیک ہے یہ یعنی جسم میں پیٹ میں یہ ڈسٹرمنس کرتی ہے اس لئے گرم پانی میں بھگو دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ جو اوپر سے اس کا پانی اس کی بھادی جو ہے وہ تھوڑا سا نا کیونکہ یہ بہت طاقتور دال ہوتی ہے ٹھیک ہے اے دا پرینڈز پانڈا بھی بنا کے کھائی دیا ہے شہر تو ہم نہیں پتا جو ہم دال سب بناتے ہیں دال جو سردیوں میں کھاتے ہیں وہ دال جو بناتے ہیں اس میں بھی ماشکی دال چھلکے والی ڈراتی ہے یہ بہت طاقتور ہوتی اس لئے اس کے یہ پانی اتار دیں گے تو پھر یہ پیٹ نہیں خراب کرے گی ٹھیک ہے ورنہ زہر تر لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا گیس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کم کھاتے ہیں درحال یہ پانی اتار دیں گے تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو چلیے اب میں نے اس کو بھی گو دیا اور اس ساتھ ہی میں وہ مسالہ گلنے کے لئے رکھنے والی ہوں اس کے بعد پھر ہم مسالہ بھون کر پھر گوش ڈال لیں گے اس میں ٹھیک ہے تو دیکھیں نی فینڈز مسالہ ہمارا گل چکا ہے ٹھیک ہے کمارٹر پیاز لسن جو ہم نے ڈالے تھے تو سارے دیکھیں میش ہو گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں اپنا چکن بھی ایڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہم آئل بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے چکن میں نے دھوکہ رکھ لیا تھا ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں آئل ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر مسالہ ڈال یہ دیکھیں دیں یہ اب میں اس میں آئل ایڈ کرنے والی ہوں آئل تقریباً میں نے کھانا پکانے والا جو ڈیڑ چمچ ہوتا ہے تقریباً اتنا ڈال دیا ہے ناش کی ڈال میں اور چینی کی ڈال میں تھوڑا آئل آم ہنڈیا سے تھوڑا زیادہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ تقریباً ڈیڑ چمچ سے اوپر ہی ہوگا ذرا سا ڈال کے ڈیڑ چمچ کھانا پکانے والا جو چمچ ہوتا وہ تقریباً اندازے سے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں مرچی آئد کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے باقی مسالہ جاتا ہوں میں نے پہلے ہی آئیڈ کر دیئے تھے جب ہم مسالہ کرنے کے لئے جب ہم نے رکھا تھا اور صرف مرچی نہیں آئیڈ کی تھی تو اب یہ میرے ہمارے گھر کے حساب سے میں ہے اس کے ساتھ سے میں اس میں تقریباً دو اور گیا بھائی چمچ بچھی آئیڈ کر دی میں نے ٹھیک ہے دو تین ہری مرچے بھی پہلے صحیح گلانے کے لئے جب ڈال رکھا تھا تب ڈال دی تھی اب ہم گوشت کو تھوڑا ساتھ دہی ڈال کر تو تین چمچ اس میں دہی ایڈ کریں گے مرچی بھی ایڈ ہو گئی آئیڈ بھی ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ادرک و لسن کا پیسٹ میں نے یہ دیکھیں گے میں نے ریڈ کر کے رکھا ہوا تھا اس میں تھوڑا ادرک زیادہ جاتا ہے بادی کھانے کوئی بھی ہو چاہے وہ گو بھی ہو چاہے آلو ہو چاہے یہ ماش کی ڈال ہو ان چیزوں میں ادرک تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے تو یہ میں نے ادرک لسن کا پیسٹ تقریباً دو چمچ یہ میں نے اب بھونتے تو لیں جی گوشت بھون کر تیار ہو گیا اب میں نے اس میں ڈال ڈال دی ہے تو ڈال کو میں آپ کو یہ دیکھیں چیک کرواتے ہوں کہ میں نے گرم پانی بھی بھگو کر رکھیا تو یہ دیکھیں یہ اب آدھے سے زیادہ تقریباً گھل چکی ہے گرم پانی کی وجہ سے اور باقی اب اس میں گھل جائیں گی اب ہم بس اسے ایک دو بار اسے چمچ گھومائیں گے اور اس کے بعد اوپر ڈھکر لگا کر ہلکی آنچ میں کر دوں گی تو اسی میں یہ دم میں ہی پک جائے گی پھر میں باقی آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے تب تک بیٹھ ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور وہ اللہ کی دیکھنی ہے کہ جلدی ہڈی بنا رہی ہے تو میرے ہزبینڈ بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ تو اسی چلنے ہیں تو انہوں نے روٹی دینے ہیں ایسے تازہ سالن دینے ہیں تو وہ خوش ہو جائیں گے تو چلیے فینڈ چلتے ہیں چلتے ہیں ان کو کھانا دینے کے لیے کیونکہ میں بس جلدی جلدی دو روٹیاں میں نے بنانی ہیں وہ میں مرالو اور پہر ہم لوگ ڈش آؤٹ کر کے میں ان کو کھانا دیتی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں سیجی ہوئی بنی ہوئی ٹرے میرے ہزبینڈ کے لیے تو یہ دیکھیں جی فرینڈز ماشکی ڈال اور گوشت ہمارا بن گیا الحمدللہ بہت مزے کا بہت یمی سالن بنایا ہے اور ساتھ میں نے سیلڈ اور پودینہ دھنیاں ہری میچیں اور اناردانی کی چٹنی بھی بنائی ہے اور ساتھ دو روٹیاں بھی بنا دی ہیں اپنے ہزبینڈ کے لیے اپنے میاں صاحب کے لیے تو فرینڈز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آنٹی صرف دو روٹیاں ہی کیوں بناتی ہیں تو فرینڈز ہم لوگ تندور سے روٹیاں منگواتے ہیں بنی بنائی روٹیاں میں بیمار ہوں اس لیے اتنا ٹائم کچن میں دوپیر میں نہیں کھڑی ہو سکتی تو ہم لوگ دوپیر میں تندور سے روٹی بنگواتے ہیں جو ہم نے کھانے کی تیار کی تھی یہ میں اپنے ہزبینڈ کے آگے میں نے رکھ دیا ہے تو وہ کھانا کھا رہے ہیں الحمدللہ بہت انجوائے کر رہے ہیں آج کا ویلوگ اتنا ہی تھا ویڈیو اور ایسی بھی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور بہت سارا جھولیاں بھر بھر کے پیار دیں ویلوگ کو میرے کو اور دیکھیں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبایا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا خوش رہیے اللہ